حکایت نمبر پچپن شیر پر سواری تال خان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا بہت شوق تھا راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرخان جانے کی حمد نہ پڑتی آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بیتاب کر دیا روخ زیبہ کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا راستہ کٹھن تھا لیکن وہ حمد کا پکا تھا کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل سفر کے بعد آخر کار منزل مقصود تک پہنچ گیا شہر خرخان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا وہاں جا کر نہایت عدب کے ساتھ دروازے کے زنجیر ہلائی تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کون ہے اس نے جواب دیا میں حضرت شیخ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کے خدم بوسی کے لیے شہر طالخان سے حاضر خدمت ہوا ہوں تو اس عورت نے کہا واہ میاں درویج بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تُو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا معلوم ہوتا ہے تُو نے دھوپ میں اپنی داڑی سفید کی ہے تمہاری اخر و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے کیا تُجھے اپنے وطن میں کوئی کام دندہ نہ تھا اخیدت مند یہ ماجرہ دیکھ کر حقہ بکہ رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگ گئے تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ تو بتائیں شیخ صاحب ہائیں کہا چونکہ وہ اخیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا اس لیے خاموش رہا عورت نے جواب دیا ارے وہ کہاں کا شیخ اور شہ بن گیا اس نے تو دھوکے کا جال پچھا رکھا ہے تجھ جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے اب بھی وقت ہے جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جاؤ ورنہ اس دخواباز کے چکر میں پھس کر تباہ و برباد ہو جائے گا نہ دن کا رہے گا نہ دنیا کا وہ بڑا حضرت ہے اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا اخل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے برا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ کا یہی طریق تھا ان جیسے لوگوں نے تو تخوا اور احخام شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہے آج تک آج تو ایک عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے جو سختی سے ان لوگوں کا محسبہ کرے اب تو شیخ کے معاتخت کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا چراخ تلے اندھیرہ بی بی شیخ کے انوار فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاق کی رفعتوں کو چھو لیا ہے چاند پر تھکنے والا اپنے مو پر ہی تھکتا ہے کتہ دریاں میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیا سمجھ میں نہیں آتا آخر شیخ صاحب نے ایسی بےہدہ بدتمیز اور بدزبان عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے عجیب معاملہ ہے یہ میاں بیویں آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے ایک آگ ہے اور دوسرا پانی ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لاہور پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزی کرنا نادانی ہے انہی سوچوں کا تانہ بانہ پنتہ چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بھید ہوگا وہ انہی خیالات کے دنیا میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سامت کا کھوڑا ہے اخیدت مند سمجھ گیا کہ یہی حضرت شیخ ابو الحسن قرخانی رحمت اللہ علیہ ہے اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا شیخ نے دور سے ہی مسکراتے میں فرمایا عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے ہمارا اکیلاپن اور جڑا ہونا نفس کی خواہش کے لئے نہیں ہے اللہ عزوجل کے حکم کی تعمیل کے لئے ہے ہم اس جیسے سیکڑوں بے وخفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخور ساتھی سے بنائے رکھے تنگی کا بار ہسی خوشی برداشت کر کیونکہ صبر کشادگی کی پنجی ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے اگر میں اس کی اس بات پر صبر نہ کرتا تو اللہ تعالی یہ مقام مجھے ادا نہ کرتا تو اس حکایت سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں راضی و رضاِ الٰہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے صبر کرنے سے ہی عالی مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں